ہلو اسلام علیکم آج میں عملی کی چٹنی بنا رہی ہوں دو طرح کی یہ جو ہے میں ایک جو ہے بنا رہی ہوں جس میں کے سالٹ بھی پڑا ہوئے اور گھٹلیاں بھی نہیں ہیں اور دوسری یہ دیکھیں یہ والی ہے جس میں سالٹ بھی نہیں ہے اور گھٹلیاں بھی نہیں ہیں اور یہ جو دوسری والی ہے اس میں سالٹ بھی نہیں ہے اور اس میں گھٹلیاں بھی ہیں اور اس کو میں تھوڑا سارا جس کے اندر گھٹلیاں ہیں ان کو میں تھوڑا سارا ریڈ کلر جو ہے ڈال کے تو اس کو تھوڑا ریڈ کلر میں لے کے آنگی اور یہ جو دوسری والی ہے اس میں نمک ڈالا ہوتا ہے تو اس سے نمک اور شگر کی بڑی اچھی سی ٹیسٹ آتی ہے اور اب یہ دیکھیں اس کو میں پانی ڈال کے تو میں رکھ دوں گی کام از کام دو سے تین گھنٹے کے لیے میں ان کو چھوڑ دوں گی کئی لوگ ہوتے ہیں جو پانی ڈال کے چولے پر ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ایسی چھوڑ دوں اور اس کے اس کو میں کام از کام دو سے تین گھنٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ کے تو باقی جو ہے وہ کام کرتی ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ میں دوبارہ چیک بھی کروں گی یہ جس میں گھٹلیاں ہیں یہ ساری جو ہے ہدھی میلٹ ہو گئی ہے جیسے نرم ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور دوسری والی جو ہے اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے تو وہ بھی جو ہے ہو جانی چاہیے نرم کہ اتنے گھنٹے پڑی رہی ہے پانی کے اندر یہ دیکھیں یہ بھی تقریبا نرم ہو چکی ہے کافی ہاتھ تک کافی ہاتھ تک یہ نرم ہو چکی ہے تو اس کے اندر بیج تھے تو انہوں نے بیجوں نے ہیلپ کی اس کو لگ لگ کرنے میں اس کے اندر بیج نہیں تھے تو اس لیے یہ اسی طرح رہی لیکن نرم ہوئی ہوئی تھی اب میں اس کے اندر اس کو میں نے چولے کے اوپر چڑھا دیا ابھی تو آپ کو چولا میرا تیز نظر آ رہا ہے لیکن میں اس کو بالکل ہلکی آگ کر دوں گی اور اس کے اندر اور میں پانی آئٹ کروں گی تقریبا یہ میرے پاس کافی بڑا کاف ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو پکانے کے لیے میں رکھ دوں گی اس کو کافی دیر تقریبا ہلکی آگ کے اوپر آدھا گھنٹہ یہ ضرور پکیں گے آدھے گھنٹے کے بعد پھر ہم اس کا اگلا پروسیجور جو ہے وہ شروع کریں گے لیکن ابھی جو ہے بیچ بیچ میں میں بار بار ان کو دیکھ بھی رہی ہوں اور ان کو چمچی کی مدد سے ان کی جو گھٹلیاں وغیرہ ہیں یا جو ان کے لامپس ہیں ان کو میں صحیح بھی کر رہی ہوں کہ وہ ایک ہی جگہ پڑے نہ رہیں تو ان کو بار بار چیک کرنے کے بعد یہ لیکے سائیڈوں پر لگ رہے ہیں یہ سارا جو ہے ہم نے درمیان میں لا کے ان کو پکانا ہے تو یہ وہ والی ہے جس میں کہ گھٹلیاں ہیں اور محنت بھی ساب سے زیادہ اسی پہ ہونی ہے تو یہ دیکھیں اس کے کلر جو ہے تھوڑا ریڈ ریڈ سا ہے اور ابھی اس کے اندر تھوڑا اور ہم ریڈ کلر ڈال کے تو اس کو تھوڑا اور زیادہ ریڈ کلر میں شامل کریں گے تو اسی کے ساتھ میں یہ دیکھیں میں اس میں پانی تھوڑا اور ڈال رہی ہوں کہ مجھے پانی تھوڑا کم لگ رہا تھا تو ان کو بس جتنا پکا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ تقریبا آدھے گھنٹے کے بعد ان کا پانی جو پہلے میں نے ڈالا تھا وہ تقریبا جو کافی ہاتھ تک سوگ گیا اور یہ گل بھی گیا تو اس کے اندر ابھی میں پھر سے دوسرے والے کے اندر بھی میں پانی جو ہے وہ کافی ڈالوں گی تو اس کے بعد پانی ڈالنے کے بعد بھی اس کا چولہ میں نے بان نہیں کیا چولہ اتنا ہی ہے ہلکی آگ پہ ہی ہے اور یہ پک رہے ہیں ہلکی آگ کے اوپر ہی اور اس کے بعد جو ہے ان کو میں نے کوشش میں نے یہ کرنی کہ چمچہ ہلا ہلا کہ ان کو سارا جو ہے پانی کو اور عملی کو جو ہے ایک جان کر دینا ہے ان کو سپیشلی جو نمک والی ہے یا گھٹلیوں کو بینا ہے اس کی میں بات کروں گی کہ یہ جو دوسری والی ہے اس کے اندر گھٹلی ہیں یہ خود اس کی مدد کر رہی ہیں اس کو جو ہے مکس کرنے میں کہ یہ ایک تو نیچے بھی نہیں لگے گی اور دوسرا یہ اس کی گھٹلیاں بھی نہیں بنے گی اور یہ دیکھیں یہ میرا درمیانے سائز کا کپ ہے اور یہ میں نے تری کواٹر جو ہے ڈالا ہے اور اس کو پھر میں مکس کر دوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ ہوگا کہ یہ تھوڑا سا پتلا ہے پتلے کرنے کے لیے تھوڑی چینی سے بھی تھوڑا ہوگا لیکن اس کو میں پانی بھی تھوڑا اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اسی طرح یہ جو دوسری والا کپ ہے یہ بھی تری کواٹر ہی ہے یہ جو ریڈ میں بنا رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں لیکن اس میں مجھے تھوڑی سی اور بعد میں ڈالنی پڑے گی کہ یہ مجھے تھوڑی زیادہ ریڈ چاہیے اور یہ دیکھیں میں نے ٹی سپون کواٹر ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں سورہ رنگ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں آدھا ٹی سپون جو ہے بنا ہوا تازہ زیرہ جو ہے پیسہ ہوا وہ ڈال دوں گی دونوں کے اندر آدھا ٹی سپون ہی میں ان کے اندر ڈال دوں گی اس کے علاوہ میں ان کے اندر کوئی چیز نہیں ایڈ کروں گی اور ان کو پھر میں کام از کام پانچ سے داس منٹ کے لیے پکاؤں گی چولہ میں نے بلکل باندھ نہیں کیا چولہ چل رہا ہے ابھی بھی حل کیا کیونکہ یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون جو ہے میں زیرہ ڈال رہی ہوں کٹا ہوا اور بنا ہوا یہ دیکھیں دونوں میں میں نے ایک ہی جتنی مقدار ڈالی ہے کہ دونوں کا املی کا جو وزن ہے وہ ایک جتنا ہے لیکن اس میں تھوڑا جو چینی ہے کام ڈالی ہے میں نے جو سیڈ کے بینا والی ہیں کہ اس کے آر ایڈ نمک اندر ڈالا ہوا ہے تو اس کی نمک کی بھی ٹیسٹ آئے گی اور دوسری والی میں صرف چینی ہے تو اس سے اس کا جو ہے تھوڑی سی وہ میٹھی جو ہے اچھی لگے گی اس لئے اس میں میں نے تھوڑی چینی اور ڈال دی ہوئی ہے تھوڑی سی اور چینی میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ابھی میں چینی ڈالنے کے بعد ہیلا آ رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو تھوڑی در کے لیے میں چھوڑ دوں گی کام از کام جوڑا پانچ سے دس منٹ ہلکی آگ کے اوپر یہ پکیں گے اور دیکھیں یہ میں نے تھوڑی سی چینی اور ڈال دی چکھنے کے بعد اور اب اس کی محنت سب سے زیادہ ہے گٹلیوں والے کی اور دوسری والی جو ہے اس کی اتنی محنت نہیں ہوگی اس کو تقریباً جو ہے میں نے چیک کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے چولا اس کا باند کر دینا اور یہ دیکھیں یہ اب گٹلیوں والی کی محنت شروع ہوگی ہے اس کو میں نے سیو میں ڈال دیا ہے چھانی میں اور ان کو میں اچھی طرح جو ہے نا تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچے کے ساتھ کافی دیر ہلاتے رہیں گے اور جتنا اس کا جوس ہے وہ نیچے نکل آئے گا اور اس کے بعد جوس نکل آئے گا تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہر دو دو تین دن منٹ کے بعد جو ہے نا میں اس کو آ کے ہلاری تھی ابھی تو میں کنٹینیوز لی ہلاری کیونکہ دیکھیں یہ کتنا بھرا ہوا ہے اور بہت جلدی اس کا جوس نیچے جائے گا لیکن بعد میں جو ہے وہ بہت ٹھک ہو جاتا ہے تو مشکل ہوتی ہے تو اس لئے اس کو آدھا گھنٹہ مجھے لگا تھا سارا اس کا جوس نکالنے کو پھر اس کی گھڑلیاں وغیرہ جو ہیں وہ ساری پھر میں نے ڈسکارٹ کر دی تھی اور ڈبوں میں میں نے پیک کر کے رکھ دیا تھا تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی میں امید کرتی ہوں آپ یہ ٹرائی کریں گے تو اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ مجھے لگے